ناظرین اکرام ابھی ابھی میں نے یوٹیوب پر عقل کے دیوالی اپن کا ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے ایک شخص لفظ نماز کو کہہ رہا ہے کہ یہ نمح اجا سے بنا ہے نمح اجا اجا معنی بکری اور نمح کا مطلب ہوتا ہے عبادت یعنی مسلمان در حقیقت اللہ کی عبادت نہیں اجا یعنی بکری کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کدھ سندھی کی وچھید کر رہا ہے عجیب و غریب شخص ہے بھی اس کو معلوم نہیں کہ سندھی کیا ہوتی ہے وچھید کیا ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے آئیہ میں بتاتا ہوں کہ یہ نمح اجا سے بنا ہوا لفظ ہے حقیقت یہ ہے کہ نمح نو نو اور مان دمیلکہ نمح اور آخر میں اس کے ویسرگ لگا دیا گیا یہ ویسرگ آدھا ہا کی آواز دیتا ہے تو گوہ ہو گیا نمح آہاں ایسا ہو گیا اب یہ جو ویسرگ ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ ویسر جنی یا سساہ کھری اگر کھر پرے ہو تو ویسرگ کا ساہ ہو جاتا ہے مثال دیتا ہوں جیسے آپ محیشو سوطر پڑھیں گے تو ای وڈ ری لی رکھ اے او اے اوچ حیابرٹ لن ایمان گڑنم جھبھائی گھڑ دش جب اگڑ دش خپ چھٹتا چھٹتا چھٹتاو کپے شسسر حل اب آپ دیکھیں گے کہ کھر میں خپ چھٹتا اب تا ہے تا اب اگر ویسرگ کے بعد یہ تا آ جاتا ہے مثلا تو یہ ویسرگ جو ہے یہ جو سا سے بدل گیا ہے اب چونکہ آدھا ہا کی آواز دیتا ہے لہذا آدھا سا ہو جائے گا جیسے نمستے اصل میں تو نمہ تے تو تا یہ کھر میں آتا ہے لہذا نمستے ہو گیا یہ ویسرگ جو آدھا ہا کی آواز دیتا تھا اب چونکہ یہ سا سے بدل گیا تو یہ آدھا ہا کی آواز دیتا ہے تو آدھا سا سے بدل جائے گا لہذا نمستے لکھتے وقت آدھا سا کو لکھیں گے نمستے اور تے کیا ہوا تے مانے تجھ کو جیسے تو آم تو آم تو آم تو آیا تو بھم تے تو آت تو تے تو ہی تو اب یہ دیکھیں تے تے مانے تجھ کو تو تازیم تجھ کو یہ ترجمہ ہوگا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمہ کے بعد آ جو ہے اجا یہ آ جو ہو ہے یہ کھر میں آتا ہی نہیں ہے کھر میں نہیں آتا تو اب اس میں پہلا سوٹر اپلائی ہوگا پانی جی سوٹر وہ سوٹر کیا ہے ویسر جنی یا سسہ کھری اب کیا ہو گیا نمس اجا اب دوسرا سوٹر اپلائی ہوگا سش جوشو رو اب یہ سا جو ہے سش جوشو رو کے قائدے سے یہ رو سے بدل جائے گا تو کیا ہوا یہ نمہ رو اجا اب اس کے بعد یہ رو جو ہے اب اس پر تیسرا سوٹر اپلائی ہوگا اتورور اپلتاد اپلتے ویسرگ سے پہلے اپلت آہو اور ویسرگ کے بعد اپلت آہو تو وہ رو او سے بدل جاتا ہے تو ہو گیا نمہ او اجا اچھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ او کے بعد آ ہے تو اب اس پر چوتھا سوٹر اپلائی ہوگا ایک کو یڑچی یعنی او پلس آئیز ایکول ٹو و جیسے ایک گیتہ کے اشلوک میں ہے کہ میا تتم ادم سروم جگہ دفیقت مورتینا مت ستھانی سرو بھوتانی نچاہم تیشا وابستیتہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں تیشو ہے وہ تیشو تو آخر میں او ہے چھوٹا او جیسے سہ تاو تے تم تاو تان تین تا بھی ہم تے تسمی تا بھی ہم تے تسمی تا بھی ہم تے تس تاو تے شام تسمی تاو تیشو تو تیشو ان میں اور اس کے بعد اوستیت تو او کے بعد آ ہے تو او پلس آ اس ایکول ٹو و یہ ایک کو یڑچی یہ جو سوٹر ہے چوتھا سوٹر یہ اپلائی ہونے کے بعد یہ آ جو ہے یہ وا سے بدل گیا او پلس آ اس ایکول ٹو و تو اب نمہ کے بعد اگر آ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نمہ آجا ہے تو اب اس کو نماز نہیں ہونا چاہیے نمہ نمہ و جا ایسا ہونے چاہیے نمہ و جا ہونے چاہیے وا ہونے چاہیے جبکہ اردو میں علف آتا ہے آ آ آیا آ اور ہندی میں بھی آ ہی آئے گا نہ کی واہ جبکہ قائدہ یہ ہے کہ او پلس آ ایس ایکول ٹو و اس میں ایکو ینچی یہ چوتھا قائدہ تو پہلا قائدہ کیا ہوا پانی سوٹ پہلا ویسر جنی یہ سساکھری اور دوسرا شسوسو رو اور تیسرا قائدہ اتورور اپلوتا دپلوتے پھر آخری قائدہ ایکو ینچی کم سے کم ڈاکٹر دھرانان شاستری کی گریمر کی کتاب لبو سدھانت کم ڈی پڑھ لے تجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ سندھی کی وچھید اور وچھید کی سندھی یہ سب کس کو سنا رہے ہو تم اور تم تمہیں میں پوری لگو سدھانت کم ڈی پڑھا سکتا ہوں تمہیں معلوم ہے ہمارے ہاں اسکول کے ڈھائی سال اور تین سال کے جو کیجی میں اور نرسری میں بچے ہیں ان کو سب کو مہشور سوٹر آتا ہے اور تقریباً بیس بیس تیس تیس سوٹر پانینی کے آتے ہیں اور تم نے نماز کو نمہ اجا کہہ کر کے در حقیقت پانینی کو بھی اور کاتی آئین کو بھی اور اسی طریقے سے پتنجلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بہ بہ کیا بات ہے کیا بات ہے تم جیسے لوگ اگر ہوں تو پھر پانینی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کاتی آئین کی بھی ضرورت نہیں پتنجلی کی جتنے بھی یہ گرامرییں گزرے ہیں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو تم کس کو چھیڑ رہے ہو